میڈیسن کی انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے جانل کو سبسکرائب کر کے ساتھ دیکھے بیل ایکن کو پریس کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن مل جائے ویڈیو کو لائک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈاکٹر سیف مید کرتا ہوں کہ میرے سب ہی فرنڈ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں سی کون ڈراب کے بارے میں یہ بچوں میں استعمال کروایا جانے والا ڈراب ہے سی کون ڈراب کب استعمال کروایا جاتا ہے اگر آپ اس کا استعمال ریگولر کرتے ہیں تو آپ کے بچے کو کیا فائدہ دینے والا ہے سی کون ڈراب تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا سی کون ڈراب جو ہوتا ہے اس کا طریقہ استعمال اور اس کے بینیفیٹ کن بوڑیو کے لئے استعمال کیا جاتا ہے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ کا بچہ سکراپن ہے مطلب کمزور ہے ویک ہے تب آپ اس کو استعمال کروا سکتے ہیں سی کون ڈراب کا اگر آپ کا بچہ تاندرشت نہیں ہے فید بھی آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں اگر آپ کا بچہ گزاہ حاصل نہیں کر رہا پھر بھی آپ اس کا استعمال کروا سکتے ہیں سی کون ڈراب کا اگر آپ کے بچے کو بار بار موشن لگ جاتے ہیں جب پیٹ میں خرابی ہو جاتی ہے بچہ رونا شروع کر دیتا ہے پھر بھی آپ سی کون ڈراب کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھا ملٹی بٹامن ڈراب ہے بچے کی گروت کے لیے اگر آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کے بچے کی جو گروت ہے وہ بہت ہی بہتر ہو جائے گی اور گزاہ حاصل کرنا شروع ہو جائے گا اور اس کو میدے کا مسئلہ نہیں بنے گا نہ پیٹ میں درد ہوگا گزاہ صحیح طریقے سے حاصل کرے گا نہ ہی موشن اوگرہ لگیں گے اور اس کی گروت میں بھی بہتری آئے گی اگر آپ کے مائنڈ میں ذہن میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کے بچے کا رنگ زرد ہے پیلا پن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا مطلب آپ کے بچے کا جو رنگ ہے وہ سرخ ہو جائے گا اگر آپ کے بچے کی آنکھ آنکھیں زرد ہے پیلا پن ہے آنکھوں میں پھر بھی آپ اس سیرف کا استعمال کروا سکتے ہیں سیکون سیرف کا بہت ہی اچھا سیکون ڈراب ہے سیکون ڈراب استعمال کرنے سے آپ کے بچے کی گروت میں کافی بہتری آئے گی اور میدہ بھی آپ کے بچے کا بلکل فٹ اور زبرتست رہے گا غزہ صحیح طریقے سے عظم کرنا شروع کر دے گا اس کی ڈولز کے بارے میں بات کرتے تو آپ نے اس کی ڈولز چار ڈراب سبوت پہر شام تین ٹیم چار چار ڈراب استعمال کرنے ہیں چار ڈراب صبح چار ڈراب دپہر چار ڈراب شام کو اس کی ڈولز زیادہ یا کم اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد آپ استعمال کر رہا سکتے ہیں اس کی ڈولز میں اضافہ یا کمی نہیں اور اب ہم بات کرتے اس کے سیڈ فیکٹ کے بارے میں بچے کو نید زیادہ سکتی ہے کیونکہ یہ طاقت والا ڈراب ہوتا ہے بچہ پرسکون خود کو محسوس کرتا ہے رامدہ محسوس کرتا ہے اور اس کا کوئی سیڈ فیکٹ نہیں ہے اوکے نافیس